موسیقی ایسن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہ الناس انما انا رحمت محدات وقال اللہ تعالی یا ایہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ صدق اللہ علیہ العظیم ناظرین اکرام پروگرام رشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے پیش کرتے جا رہے ہیں نبی قریب علیہ السلام کے حقوق ہوں امت کو آپ کے ذریعے سے کوئی حق ملنے والا ہو یا پھر مختلف جو طبقات پر آپ کے احسانات ہیں اور اسی طرح سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے یہ انوان بھی رکھے کہ کیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیوں کو اختیار کر سکتے ہیں وہ کونسا طریقہ ہے کہ آپ کی شفاعت حاصل کی جا سکتی ہے وہ کونسا انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے اور اسی اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا یہ پروگرام جس میں ہم آپ کے سامنے یہ پہلو رکھنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے یقیناً آپ کے اخلاق حسنہ سننے کے بعد یہی تقاضی بنتا تھا کہ آپ کی وہ خاص اہمیت اور خاصی خاصیت کی چیز آپ کے سامنے رکھی جائے جو آپ کی شخصیت کا غالب پہلو تھا تو اللہ تعالی نے آپ کے لیے اشارت فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَكَ لَا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ماں سوائے تمام جہانوں کی رحمت کے اور کچھ نہیں بنایا یا ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام جہانوں کی رحمت بنا کر اب یہ جو لفظِ عالمین ہے یہ اپنے اندر ایک بڑی وضاحت اور صراحت رکھتا ہے اللہ تعالی نے خود اپنے لیے اور قرآنِ مجید کے لیے بہت اللہِ العظیم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے عالمین کا جو خاص امتیازی اس کی حیثیت ہے وہ اختیار فرمائی ہے جیسے خود اپنے لیے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں سورة الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور اس میں ہم اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اظہار یہ اعلان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام تر تعریفات اس ذاتِ اقدس کے لیے اس ذاتِ بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے پالنہار ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالی تمام جہانوں کا رب ہے انسانوں کا نہیں جنوں کا نہیں اور فرشتوں کا نہیں بلکہ تمام جہان ان جہانوں میں مختلف دنیایں ہوں مختلف مشارق و مغارب ہوں یا ان جہانوں میں ان عالمین کے اندر جو مختلف طبقات ہیں حشرات کے حشرات کے علاوہ جو مختلف قسم کے رنگنے والے اور اسی طرح سے اڑنے والے فضاؤں میں اڑنے والے پرندے یا ان کی طرح کے اور دیگر جو ایسی مخلوقات بھی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں پانیوں کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات خشکی پر رہنے والی تمام مخلوقات انسان ہیں جن ہیں فرشتے ہیں اور اس کے سوا وہ سب مخلوقات جن کو ہم نہیں جانتے ہیں اور ان کا اپنا اپنا ایک جہان ہے ان تمام جہانوں کا پالنے والا ان کو رزق دینے والا ان کو کھلانے پلانے والا صرف ایک رب ہے اور تمام تاریفات صرف اسی کے لئے ہیں وہ رب العالمین ہے اور دوسری جگہ فرمائے وَمَا تَشَاءُنَا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے تم تو خواہش کرو تو وہ خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی یا تم خواہش کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ یہ تمہیں موقع نہ دے یا تمہارے اندر یہ خواہشات پیدا نہ کرے تو تم تو خواہش بھی پیدا نہیں کر سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے لفظ رب العالمین تمام جہانوں کا رب یہ اختیار فرمایا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے لئے فرمایا اب یہ وہ نصیحت ہے وہ پیغام رحمت ہے پیغام ہدایت ہے قرآن مجید و حدل المتقین بھی ہے لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک خاص کیفیت کو بیان کرتے ہیں وہ جو نصیحت ہے انسانوں کے لئے اور دیگر مخلوقات کے لئے اور جنوں کے لئے جن کا امتحان ہونا ہے انسانوں اور جنوں کا ان کے لئے ذکرال العالمین یہ یاد دہانی کے طور پر آیا ہے تمام جہانوں کے لئے یعنی تمام جہانوں سے مراد یہاں پہ اب مختلف زمانے بھی ہو سکتے ہیں جیسے ایک زمانہ ہوتا ہے جس میں ایک انسان زندہ رہتا ہے پھر دوسرا ایک اور طبقہ سو سال بعد کا شروع ہوتا ہے پھر تیسرا طبقہ شروع ہوتا ہے اور اگر اس میں انسانوں کا جہان فرشتوں کا جہان اور جنوں کا جہان لیا جائے تو یہ بھی اپنے اندر مانا رکھتا ہے اسی طرح اس کے اندر اگر تمام جو ہیوانات ہیں درندے ہیں جرندے ہیں پرندے ہیں اور دیگر مخلوقات جو کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا دکھائی نہیں دیتا یا ہمارے ہمارے ادراک سے باہر ہیں وہ سب مخلوقات اس کے اندر شامل ہیں کہ آپ قرآن مجید سب کے لئے رحمت کا پیغام بن کر آیا ہے قرآن مجید سب کے لئے نصیحت کا پیغام لے کے آیا ہے اور ساتھ فرمایا ایک عالم نہیں دو عالم نہیں کیونکہ اگر دو بھی ہوتے تو پھر یہ عالمین اختیار نہ کیا جاتا اس کا مطلب ہے کہ دو سے زائد ہیں اور جانے کتنے ہیں اللہ کی صحیح تعداد جہنتا ہے انہو اللہ ذکر للعالمین تمام جہانوں کے لئے یہ ذکر ہے یہ نصیحت ہے یہ یاد دہانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری وہی ہے یہ اللہ کی طرف سے آخری پیغام ہے ذکر ہے اب اس کے بعد فرمایا کہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اعلان فرما دیا کہ یہ جو سب سے پہلے انسانوں کے لئے بنایا جانے والا زمین پر اللہ کا گھر ہے جو لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے جو مبارک بستی برکت والی بستی شہر مکہ کے اندر بنا ہے یہ اس کی خاصیت اور اس کی کیفیت یہ ہے خودللعالمین یہ تمام جہانوں کے لئے ہدایت کا مرکز ہے اب اس میں یہ پیغام موجود ہے کہ وہ ہر وہ شخص جو مکہ کی چوٹیوں سے فاران کی چوٹیوں سے ہدایت کا جو پیغام شروع ہوا ہے جو اس کا اعتبار نہیں کرتا جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ ہدایت سے محروم ہے اور پہلا شہر جس کے اوپر اللہ کی وحید آخری وحید جہاں اتارے گئی وہ شہر مکہ ہے فاران کی چوٹیاں ہیں اور یہ بات دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے جو محرف کتابیں ہیں دیگر مذاہب کی ان کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے نکلے گا اور فاران کی چوٹیاں یا فاران پہاڑ کا نام یہ پوری دنیا میں ایک ہی جگہ ہے اور وہ ہے شہر مکہ گویا غارِ حرا کی جو چوٹیاں ہیں جو وہ پہاڑی سلسلہ ہے اس کو فاران کہتے ہیں اور وہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاران سے اتر کر مکہ والوں کے پاس پیغام لے کر آئے اور اس پیغام کو اس ساری دنیا کا جو ہدایت کا مرکز ہے یعنی بیت اللہ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور جو ہے وہ کرنے کے خواہش کی اور جب آپ مکہ میں تھے تو آپ کی نمازیں اس انداز سے آپ پڑھتے تھے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہو اور بیت اللہ کے سام ساتھ جو ہے وہ مسجد اقصہ بھی ہو بیت المقتص بھی ہو لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں جاکہ یہ مشکل آئی کہ ظاہر ہے دونوں کی الگ الگ سمتے ہیں اور اگر آپ بیت اللہ کی طرف ممک کرتے ہیں تو مسجد اقصہ کی طرف نہیں ہو سکتا اور مسجد اقصہ کی طرف کرتے ہیں ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں لہذا آپ نے بھی مسجد اقساہی کو اپنا قبلہ قرار دیا جس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ اصل قبلے کی طرف واپس لوٹیں کیونکہ اصل قبلہ اور اصل جو حیثیت اور مقام کا جس کا جس کا کوئی ثانی نہیں وہ جگہ وہ مسجد مسجد حرام ہے اور وہ بہت اللہ ہے اس لیے آپ کی خواہش تھی اور اللہ تعالی نے آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے یعنی اللہ تعالی رب العالمین ہے قرآن ذکر للعالمین ہے اور بیت اللہ شہر مکہ جو ہے یہ ہدر للعالمین ہے اس کے ساتھ فرمایا سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بلکل بھی مایوس ہو چکے تھے بلکہ یہ دعا قرآن مجید کے اندر موجود ہے رب لا تذر على العرض من الكافرین دیارہ انکا انتظرہم یزل عبادک ولا یلد الا فاجرن کفارا آپ نے ایک خاص دعا فرمائی کہ اللہ یہ جو کافر ہیں لا تذر على العرض من الكافرین دیارہ ان کافروں میں سے کسی ایک کا گھر بھی اب زمین پر نہ چھوڑنا اس لیے کہ اگر انکا انتظرہم اگر تون ان کو چھوڑ دیا تو اب یہ حضرت علیہ السلام جنہوں نے ساڑھے نو سو سال نو سو پچاس سال صرف اسی ایک اپنی قوم کے اندر دعوت و تبریق کا کام کیا ہے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اور اپنے اس سابقہ جو ان کے ساتھ واسطہ انہوں نے رکھا ہے اور جس طرح سے انہوں کو ستایا ہے لہٰذا اس بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں انکا انتظرہم یزل عبادک ولا یلد الا فاجرن کفارا کہ اگر آپ نے ان کو موقع دیا تو یہ پھر اسی طرح سے سرکشی کریں گے اور تمہارے بندوں کو گمراہ کریں گے ولا یلد الا فاجرن کفارا اور جو بھی ان سے نسلیں پیدا ہوں گی وہ بھی فاجر اور کافر ہی پیدا ہوں گے یہ حضرت نور علیہ السلام اپنا تجربہ جو ہے اس وجہ سے اسی کے مطابق سے آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کی دعاوں کو سن لیا اور آپ سے کشتی بنوائی اور کشتی بنوانے کے بعد آپ سے کہا کہ آپ اس کشتی میں سوار ہو جائیے ہماری طرح سے پیغام حکم آ جائے گا اور نشانیاں پوری ہوئیں سیدنا نور علیہ السلام اپنی کشتی پر سوار ہوئے کشتی جو ہے وہ تین منزلہ ہے اور اس میں تمام کائنات کے جو کچھ بھی معلوم اور دکھائی دینے والی مخلوقات تھیں ان کا جوڑا جوڑا رکھا گیا لہٰذا آپ نے جب کشتی پر آپ سوار ہوئے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں فَأَنْجَئِنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَ وَجَعَلْنَاهَا آَيَةً لِّلْعَالَمِينَ اب یہ جو کشتی جس کشتی پر نور علیہ السلام ان کے ساتھ ہی سوار ہوئے ہیں تو ہم نے حضرت نور علیہ السلام کو نجات عطا کی اور ان کے ساتھ شریک ہونے والے شریک سفر کشتی پر بیٹھ جانے والے وہ لوگ اصحاب السفینہ وَجَعَلْنَاهَا آَيَةً لِّلْعَالَمِينَ اور ہم نے اسے تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ یہ جہان سے مراد جو ٹائم کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے توقید کے اعتبار سے جو اختلاف ہے اور جس میں زمانہ جو ہے وہ گردش ہے یام کا سہارا لے کر آگے بڑھتا ہے یعنی وقت بدلتا رہتا ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف فیزز آتے ہیں تو یہ ان کی طرف اشارہ وَجَعَلْنَاهَا آَيَةً لِّلْعَالَمِينَ ہم نے تمام جہانوں کے لیے نور علیہ السلام کی کشتی کو لوگوں کے لیے ایک نشانی ایک آیت بنا دیا یقیناً حضرت نور علیہ السلام اس وقت اس کشتی پر سوار ہوئے اور تب ہی اس عذاب سے محفوظ رہے بگرنہ ناظرین اکرام چاروں طرف پانی تھا زمین بھی پانی اگل رہی ہے آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ چالیس روز چالیس روز اس قدر بارش ہوئی اور اس قدر زمین نے اپنا پانی باہر نکالا کہ کوئی چیز باقی نہ بچی ہر چیز پہاڑوں سے اوپر بھی پانی جو ہے اس کی سطح موجود تھی اور بلکہ وہ واقعہ بھی ایک اسرائیلی روایت کے حوالے سے ملتا ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس روز اگر کسی نے چھوڑنا ہوتا لہترہ نے کسی کو معاف کرنا ہوتا بخش دینا ہوتا تو اس عورت کو ضرور معاف کر دیتا جو پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گی اپنے شیرخار بچے کو بچانے کے لیے اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کے اپنے بچے کو بچاتے ہوئی پانی کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہے اور وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے چلے جاتی ہے حتیٰ کہ وہ خود جوب رہی ہے اور اپنے ہاتھوں پر اپنے بچے کو اٹھا کر اس نے اس کو بلند کیا تاکہ وہ پانی سے اور اس غرق ہونے سے بچ سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کسی کو نہیں چھوڑا کیونکہ نور الاسلام کی وہ خاص دعا جو انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے اور جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو یہ رعایت دیتا ہے کہ نبی کوئی بھی نمکن بات بھی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پوری کر دیتا ہے تو نور الاسلام نے وہ خاص دعا فرمائی ہے رب لا تذر علی الارض من الکافرن دیارہ انکہ انتظرہم آج کسی کو نہیں چھوڑنا اور یہی آپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جب اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ سعاوی آو یا بنیر کب معنی میرے بیٹے میرے ساتھ شریک ہو جاؤ میری کشتی پہ میرے جہانس پہ سوار ہو جاؤ تو اس نے کہا تھا سعاوی راجب علی یاسم من الماء میں پہاڑ کی چوٹی پہ چٹ جاؤں گا وہاں پانی کہاں آتا ہے وہاں پانی کہاں جا سکتا ہے اس نے جو سلاب یا اس نے جو بارشیں دیکھی تھی وہ اس کا تجربہ تھا لیکن جب بارشیں جب سلاب اللہ کے عذاب کی صورت میں آتے ہیں پھر ان سے کوئی بچ نہیں پاتا ہے اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت کے بغیر وہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے تو یہی بات حضرت نور الاسلام نے اس نے بیٹے سے کہی تھی کہ آج قَالَ اللَّهَ آسِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ آج اللہ کی حکم سے کوئی چیز بچنے والی نہیں ہے تو یہ اس طور میں کشتی بنائی جا رہی ہے رضاین اکرام جو آپ کی ہماری نظروں میں انسان کا ابتدائی زمانہ ہے اور اس وقت کشتی بنائی گئی اور اللہ تعالی نے خود فرمایا تھا وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِعَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے تم یہ کشتی بناو فرشتے تمہیں تعلیم دیں گے فرشتے تمہیں سکھائیں گے اور یہ بڑا ایک موجزاتی جہاز تیار ہوگا تین منزلہ اس کی ہوں گی ایک منزل میں ہشرات اور چیونٹیاں اور کیڑے مکوڑے اور جانے کیا کچھ ان کے جوڑے رکھے دائیں گے اور ایک پر جمعدات اس میں نباتات اس میں ہیوانات رکھے دائیں گے درندے رکھے دائیں گے اور سب سے اوپر والا جو عرشہ ہے جو سب سے اوپر والی منزل ہے وہاں انسان ہوں گے تو یہ تین منزلہ کشتی آج بھی بات لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فلان جگہ پہ وہ ٹرکی میں ہے یا کسی اور جگہ پہ ہے واللہ تعالیٰ بس سبب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے یا ہے یا نہیں ہے اس دعویٰ کے ہم نہ تردید کرتے ہیں نہ تستیق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بھی ہم نے نشانی بنایا کیسے نشانی بنایا دنیا میں کوئی جہاز یہ جہاز رانی کی کشتی کی یہ ابتدا ہے اور سمندر پہ یا پانی پہ کشتی کا چلنا بڑے بڑے جہازوں کا چلنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی شان اور اپنی قدرت کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ دیکھتے نہیں تم پانی تو کسی چیز کو نہیں اٹھاتا پانی تو چند جو آنس کا ایک پتھر ہے اس کو بھی برداشت نہیں کرتا وہ بھی اس کی تہہ میں جم جاتا اور اس کے اندر دوب جاتا ہے تو یہ کون ہے جو ان کشتیوں کو اٹھا کے رکھتا ہے کون ہے جو ملک کے اور پوری دنیا میں جو تیل جاتا ہے پوری دنیا میں جو مختلف مالک سے تجارت ہوتی ہے تو وہ تجارت کا آج بھی جو غالب حصہ ہے دنیا میں جو اس سفری حوالے سے اختیار کیا جاتا ہے اور جو سستہ بھی ہے وہ سمندروں کے ذریعے سے مال بردار جہاز بڑا بڑا سمان اور ٹنوں اور جانے ہزاروں ٹن کے جو ہیں وہ مال اسباب جو ہیں دوسرے ملکوں میں لے کے جاتے ہیں تو اتنا وزن اتنا وزن پانی پہ رکھ کے چلائے جاتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں ترقی کی ہے اور ہم نے اس پر جو ہے وہ آپ دوزیں بنا لی ہیں جہاز بنا لی ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعلنہ آیتا للعالمین آج بھی میں یہ بطور ایک طالب علم کے کہتا ہوں اور جو سائنٹیفک علوم کے ماہر لوگ ہیں وہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی چیز اس کیلکولیشن سے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور جہاز کی تھی اس سے باہر جائے گی تو وہ ڈوب جائے گی جو کشتی جو عبدوز جو جہاز سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کے موڈل سے ہٹے گی وہ ڈوب جائے گی اور اسی طرح سے جو جہاز فضاء میں اڑنے والا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت جو اڑتا تھا اس کے موڈل سے ہٹے گا یہ کیلکولیشن سے باقاعدہ وہ بھی ہوا میں اپنا جو ہے وہ بزن برقرار نہیں دکھ پائے گا اور اپنا توازن کھو بیٹھے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ نے سکھایا ہے اللہ نے ایک آدمی کو کہا ہمارے سامنے کشتی بناو اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو ڈرائنگ تھی اسی ڈرائنگ کو آج بھی دنیا میں فالو کیا جاتا ہے اور اسی طرح کی کیلکولیشن سے جہاز اور اس سے دیگر جو بحری جہازوں کے ساتھ مختلف عبدوزیں ہیں یا جو بھی کشتیاں ہیں لانچز ہیں یہ سب اسی موڈل پر بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی آیت للعالمین کہا حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام ان دونوں کو بھی فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیت للعالمین ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو لوگوں کے لئے نشانی بنائے قدرت کہ اللہ جب چاہے ایسا کر سکتا ہے لوگ اتراز کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کو بیٹا کہا سے ہو سکتا ہے اور ان پر بہتان رکھتے ہیں اور خود ان کے ماننے والے اپنی کتابوں میں عیسیٰ اسلام اور ان کی والدہ پر بہتان ترازی کرتے ہوئے نظر رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت ہے ہم نے مریم کی والدہ نے چاہا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا آتا کرے تمہاری راہ میں اس کو جو ہے انی نظرت اللہ من الرحمانی میں اپنے پیٹ میں جو بھی ماں فی بطنی مہررہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں تمہارے لئے اس کو آزاد کرتی ہوں تمہارے لئے نام پر اس کو وقف کرتی ہوں اور جب لڑکی ہوئی بیٹی ہوئی تو عرض کرنے لگی کہ اللہ یہ تو لڑکی ہے یہ تو بیٹی ہے میں تو سوچ رہی تھی کہ بیٹا ہوگا اور تیرے دین کے خدمت کرے گا عالی مران کی بات کو آگے بڑھائے گا توہید و سنت کی بات کو آگے بڑھائے گا تو یہ تو بیٹی ہے تو اللہ تعالیٰ حرماتے ہیں کہ ہم تو بہتر جانتے ہیں وہ بیٹی ہیں اور ہم نے اس بیٹی سے کیا کام لینا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں لہٰذا اسی وجہ سے مریم علیہ السلام اپنی ماں کے اس وعدے کی بنیاد پر دین کے لئے وقف ہوئیں اور تب ہی وہ مسجد اقصہ کے اندر ایک ہجرے میں اپنے خالو کی تربیت میں آئیں جس وقف علیہ زکریہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ حضرت مریم کی کفالت وہ کرتے تھے وہ تربیت کرتے تھے وہ تعلیم دیتے تھے اور جب وہ جوان ہوئیں تو ان سے جو کچھ بھی آپ دیکھئے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کو بند کر کے چلے جاتے ہیں کہیں تبلیغ پر دعوت کے کسی مشن پر چلے جاتے ہیں اور دو تین روز بعد انہیں خیال آتا ہے کہ میں تو اپنی بیٹی کو اپنی بھانجی کو وہاں پہ قید کر آیا ہوں اور باہر سے اس کو لاک کر آیا ہوں تالہ لگایا ہوں تو وہ تو بھوکی مر جائے گی جلدی جلدی واپس آتے ہیں اور واپس آ کے دیکھا دروازہ تو باہر سے بند کر کے گئے تھے لیکن مریم علیہ السلام ان کے سامنے مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پھل پڑے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ مریم یہ کہاں سے آیا ہے تو مریم علیہ السلام ارز کرتی ہیں قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو یہ بات حضرت زکریہ علیہ السلام علیہ السلام کو سمجھ آگئی کہ اللہ تعالیٰ تو جب چاہے کسی کو کچھ بھی عطا کر سکتا ہے میں بوڑا ہوں میری بیوی بانج ہے میرا جسم ہنالیک ادازہ کاریہ ربہ یہیں پر حضرت زکریہ کھڑے ہوئے اسی حجرے میں اور ایک کونے پر کھڑے ہوکے چپکے چپکے اپنے رب سے بات چیت کرنے لگے کہ اللہ میں تو بوڑا ہو گیا ہوں میں اپنی خدمت اور کام کر کر کے اور دعوت کے اس مشن میں بالکل تھک گیا ہوں اکیلا رہ گیا ہوں تو مجھے بیٹا تا کر دے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی وقت بشارت دے دی یہ تم نے ہم سے مانگا ہے اگرچہ اس وقت جو ظاہری اسواب ہیں ان کے خلاف ہیں لیکن ہم تو اپنی قدرت دکھاتے ہیں لہٰذا ہم نے ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں ایسے بیٹے کی جس کا ہم نے نام بھی رکھ دیا یحیع اب آپ دیکھیں کہ مریم علیہ السلام حضرت زکریہ کے لئے نشانی ہے پھر مریم سے اللہ نے بیٹا پیدا کر دیا یہ نشانی ہے بیٹے کو اللہ نے عجیب و غریب چیزیں عطا کر دی وہ ہاتھ لگا کے بتا دیتا ہے کہ تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو وہ ہاتھ پھیرتا ہے چہرے پر تو مادرزاد اندے کو جو ماں کے پیٹ سے اندہ ہے اس کو بھی آنکھیں مل جاتی ہیں اس کو بھی بنائیں مل جاتی ہیں وہ برس زدہ جو کور زدہ آج کی دنیا میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کینسر زدہ یعنی جو ہڈیوں کا کینسر ہوتا ہے اس میں اس میں پی بن جاتی یہ پرانے زمانے کا بہت ہی ختمناک مرضہ آج بھی ہے تو حضرت عیسی علیہ السلام برس زدہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے وَجَعَلْنَهَا وَبْنَهَا آیَتًا لِلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دونوں کو نشانی بنا دیا اب آپ دیکھیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہے قرآن ذکر لِلْعَالَمِينَ ہے بیت اللہ ہدل لِلْعَالَمِينَ ہے نوح علیہ السلام کی کشتی آیتا لِلْعَالَمِينَ ہے حضرت مریم اور حضرت عیسی علیہ السلام دونوں آیتا لِلْعَالَمِينَ ہیں تو یہ جو عالمین کا لفظ ہے یہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے وسط پر دلالت کرتا ہے تمام کے تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے جیسے اللہ تمام جہانوں کا پالنہار پالنے والا رب العالمین ہے جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کو رحمت بنا کر بیجا ہے تمام طبقات کی طرف تمام جہانوں کی طرف تمام انسانوں کی طرف جنوں کی طرف فرشتوں کی طرف تمام کے تمام جتنے بھی جہان ہیں پرندوں کے ہوں وہ فضاؤں میں اڑنے والوں کے ہوں وہ زمین بیتارنے والے چلنے والوں کے ہوں خوشکی کے ہوں یا طریقے ہوں سب کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ السلام رحمت بن کر تشریف لائے ہیں اور کون سی رحمت ہیں آپ فرمایا یا ایوہ الناس انما انا رحمت مہدات اے لوگوں میں ایسی رحمت بن کے آیا ہوں جو تمہیں تحفہ دی گئی ہے تمہیں عطیہ دی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان بن کر آیا ہوں تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَصَ فِيهِمْ رَسُولَ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو ان کی طرف بھیجا ہے اب ان ساری چیزوں کے اندر آپ دیکھئے پھر میں دورہ دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہے قرآن ذکر للعالمین ہے بیت اللہ حدن للعالمین ہے عیسیٰ اور ان کی والدہ علیہم السلام آیت للعالمین ہے حضرت نور اسلام کی کشتی آیت للعالمین ہے اس انداز میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی رحمت للعالمین ہے تمام جہانوں کے لئے ہے ایک اور بات یہاں پہ ناظرین اکرام یہ جو لفظ رحمت ہے رحمت یہ قرآن مجید میں صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمتی وصیات کلا شیع یہ بھی کہا ہے انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین یہ بھی کہا ہے لیکن خاص طور پر جہاں پہ خالی رحمت کا ذکر کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور آپ کی یہ رحمت آپ کی یہ نرمی اور آپ کی یہ رعایت اور شفقت تمام جہانوں کے لئے ہے عالمین ہے عالمی حیثیت میں آپ آئے ہیں ویسے بھی جیسے میں نے اپنے خطبہ میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی یا یحنس انی رسول اللہ ہی ریکم جمعیہ کہ اے لوگو قل یا یحنس آپ کہہ دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں دوسری جگہ فرمایا مجھے ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے تمام انسانیت کے لئے آپ کسی خاص طبقے کے لئے کسی خاص قومیت کے لئے کسی خاص خاندان کے لئے اور جیسے آپ قریش کے لئے نہیں آئے آپ نہ ہی مکہ کے لئے آئے ہیں نہ ہی آپ حجاز کے لئے آئے ہیں نہ آپ جو بنو ادنان ہیں ان کے لئے آئے ہیں اور نہ ہی آپ بنی اسماعیر یا بنی اسرائیل اور بنی ابراہیم کے لئے آئے ہیں آپ تمام انسانیت کے رسول ہیں تمام جہانوں کے رسول ہیں اسی طرح سے آپ تمام کے لئے رحمت ہیں اب یہ جو رحمت ہے وہ کیا پیغام لے کے آئی ہے میں اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے یہاں سے عرض کرتا ہوں عمومی طور پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرمی ہے شفقت ہے رعایت ہے اس پر ہم بات کرتی رہتے ہیں اور انشاءاللہ اس میں بھی ہم آگے دا کے آج کے پروگرام میں یا اگلے پروگراموں میں آپ کے سامنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روئیے جو رحمت کے حوالے سے نرمی کے حوالے سے شفقت کے حوالے سے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہاں سے میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس زمانے میں آئے یہ وہ زمانہ ہے جب آپس میں اس قدر دشمنی ہے اس قدر اناد ہے اس قدر باہمی طور پر تضادات ہیں اس قدر باہمی طور پر فساد ہے کہ دنیا فسادگاہ کا منظر پیش کرتی ہے ہر وقت لڑائی چالیس سال لڑائی ہو رہی ہے اس بات پر کہ اس کا گھوڑا آگے کیوں بڑھ گیا سو سال لڑائی ہو رہی ہے اس بات پر کہ ان کے قبیلے کے ایک مرد نے ان کے قبیلے کی ایک عورت کو نقصان پہنچایا اتنی سی بات پر یا اتنا چھوٹی چھوٹی اس سے بھی چھوٹی چھوٹی باتیں یعنی دو لوگ آپس میں گھوڑا دڑا رہے ہیں ریس جتنے کے لیے جو جیت گیا اس کو قتل کر دیا گیا جو ہار گیا اس نے انتقام لے لیا بدلہ لیا اور پھر دو قبیلوں کی لڑائی سو سو سال چل رہی ہے آپ جس زمانے میں آئے ہیں آپ وہاں کے اگر حالات دیکھیں اتنا فساد اس قدر فساد باپ بیٹے کا دشمن ہے بھائی بھائی کا دشمن ہے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں اپنی بیویوں کو جس طرح سے ظلم و ستم کا شکار کرتے ہیں لوگوں کے قبیلوں پہ گھروں پہ پرامن لوگوں پہ حملہ ور ہوتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں اور ان کی بیویوں کو اٹھا لے جاتے ہیں ان کے بچوں کو غلام بنا کر فروخت کر دیتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اتنا فساد تو آپ کی تشریف آوری کا جو زمانہ ہے وہ انتہائی مشکل کشمکشت کا زمانہ ہے کوئی خیر باقی نہ تھی معاشرے میں جب آپ تشریف لائے ہیں اور اللہ کی رحمت آپ بن کر تشریف لائے پھر ایسا ماحول پیدا ہوا کہ آپ دیکھیں وہ تو اپنے ساتھ مثال کے طور پر جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ ان کا آقا جو ہے وہ ان کو انسان نہیں سمجھتا تھا وہ برابر ان کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا اپنے بتوں کی عبادت کرنے نہیں دیتا تھا اگر آقا دھوپ میں سائے میں بیٹا ہے تو جو غلام ہے اسے سائے میں جگہ ہونے کے باوجود سائے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے وہ دھوپ میں کھڑا ہوگا تاکہ پتا چلے کہ وہ آقا ہے اور وہ غلام ہے اور یہی وجہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت جب آپ کے ساتھ حجرت کر کے قبعہ کی بستی میں گئے اور وہاں آپ نے جب پڑاو کیا آپ پر امڈ آئے اور لوگوں کو پتا نہیں تھا جن کے سامنے ابو بکر تھے وہ بکر کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھنا شروع ہو گئے یا ان سے ہاتھ ملانا شروع ہو گئے اور جن کو کچھ اندازہ تھا وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ جاتے اور ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے یا ان کی طرف آگے بڑھتے ان کا استقبال کرتے تو یہ فرق قائم کرنے کے لیے کہ کون آقا ہے کون غلام یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت نے اپنا کپڑا لیا اور نبی پاک اسلام پر سایا کر دیا تاکہ پتا چل جائے کہ جو سائے میں ہوتا ہے وہ آقا ہوتا ہے اور جو دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت نے اپنا مقام بتایا لوگوں کو اس لیے کہ یہ بات وہاں معروف تھی کہ سائے میں بیٹھے گا تو آقا بیٹھے گا غلام سائے میں جاگا ہونے کے باوجود سائے میں نہیں بیٹھے گا یہ ایسا زمانہ تھا جس میں آپ نے آنکھیں کھولی ہیں جس میں آپ تشریف لائے ہیں وہ ایسا عجیب ہو گئے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو از کنتم آداء جب تم آپس میں بڑے ہی دشمن تھے شدید دشمن تھے دوسرے کے نفرت تاسب ایک دوسرے کی گردنے کاٹنے پر ہر وقت تم مسر تھے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے نسلوں کی نسلیں مٹا دیتے تھے اس وقت کو یاد کرو از کنتم آداء تم دشمن تھے آپس میں فَأَلَّهَ فَبَيْنَا قُلُوبِكُمْ یہ اللہ کی رحمت ہوئی تم پر یہ اللہ کی نعمت آئی تمہاری طرف فَأَلَّهَ فَبَيْنَا قُلُوبِكُمْ کہ وہ اس مالک نے تمہارے دلوں کو جھوڑ دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اور اس نے تمہیں اپنی نعمت یعنی اسلام سے بھائی بھائی بنا دیا تم جو ایک دوسرے کی عزت کے دشمن تھے عزتوں کے محافظ بن گئے اس وقت کو یاد کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو تبدیلی آئی بہت بڑی تبدیلی آپ دیکھئے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکی ہیں حاشمی ہیں آپ دعوت دینے چلے ہیں تو آپ کی دعوت پر لبے کہنے والے کون کون ہیں اگر میں شروع کروں کہ ایک طرف نینواہ کا رہنے والا عداس جو آپ کا غلام بنتا ہے تائف کے سفر میں وہ بھی آپ کے گھاڑ پر پانی پیتا ہے ایک طرف زماد عزدی ہے ایک طرف کرز بن جابر فحری ہے یعنی مختلف اقوام آ رہی ہیں کہیں ابو سفیانہ الاموی ہے کہیں جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنو عدیسے ہیں مختلف قبائل سب اب قبیلے کی جو ایک جنگ چل رہی تھی قبائل کا جو باہمی تاثب تھا وہ ختم ہو گیا لوگ آپ کے آپ کے قدموں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے لوگ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا میرے لئے کچھ نام ہے میں احمد بھی ہوں اور محمد بھی ہوں اور تیسرا آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں حاشر کہتے ہیں جو جمع کرتا ہے اور ساتھ اپنے وضاحت کر دی قیامت کے دن پر میرے قدوں پر سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو دنیا میں بھی آپ لوگوں کو جمع کرنے والے بنیں دنیا میں بھی اس رحمت کی وجہ سے اور اللہ تعالی نے دوسری جگہ فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ یہ اللہ کی رحمت ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا احسان ہے آپ پر کہ آپ کو ہم نے ان کے لئے نرم کر دیا کن کے لئے یہ جو سخت دل تھے آپ بھی اسی قبیلے کا ایک فرد تھے آپ بھی اسی معاشرے میں پڑھوان چڑھے لیکن آپ کا دل کچھ اور طرح کا ہے اور ان کے دل کچھ اور طرح کے اور جو جو آپ کی تحریک کا حصہ بنتا ہے وہ آپ جیسے جذبات پیدا کر لیتا ہے وہ لوگوں کے لئے خیرخواہی کا پیغام لینے شروع کر دیتا ہے اور وہ لوگوں کے لئے نفع بخش بن جاتا ہے لوگوں کو عزا اور عزار دینا بند کر دیتا ہے وہی آدمی جو کچھ تیر پہلے ڈاکو تھا چور تھا ظالم تھا فاسق تھا فاجر تھا جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے کلمہ پڑھتا ہے لوگوں کو ہر طرح کا راحت اور آرام دینے والا بن جاتا ہے اور واقعتاً مسلم بن جاتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک تھی کہ آپ دیکھئے مختلف اقوان اور مختلف مسالک اگر میں بات کروں تو وہیں سرما بن انسمی ہے جو حجاز کے تمام عیسائیوں کے بلا شبہ بلا ریب سب سے بڑے پادری سمجھا جاتے تھے ہرکل کے اس میں محل میں اور اس کے دربار میں ان کی بڑی قدر و قیمت تھی حبشہ کے نجاشی کے پاس ان کی بڑی قدر و وقت تھی ان کو اتنا مانا ہے اور پرانی قدیم زمانوں میں تورات و انجیل کو یاد کرنے والے ان میں پڑھنے والے بہت بڑے عالم سمجھا جاتے تھے لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی لائی ہوئی اللہ کی طرف سے رحمت اور آپ خود جسرہ پر رحمت ہیں اس کی برکت تھی کہ وہی سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کی مجلس میں باٹھ کے پڑھ رہے ہیں مل مسیح بن مریم اللہ رسول اللہ کے رسول ہیں بیٹے نہیں یہ پیغام ہے جو عیسائی بھی وہاں آکے جمع ہوتے اور اگر ہم یہودیوں کی بات کریں تو یہودیوں میں جو سب سے بڑا آدمی تھا سب سے بڑا آدمی اتنا بڑا آدمی کہ جس کا ذکر کرنے سے پہلے یہودی اس کا تعرف کرواتے سیدنا و ابن سیدنا ہمارا سردار اور ہمارے سردار کا بیٹا خیرنا و ابن خیرنا ہم میں سے سب سے بہتر اور ہم میں سے سب سے بہتر کا بیٹا یعنی عبداللہ بن سلام یہ یہودی تھے تورات کے عالم تھے حافظ تھے اور ابھی نبی پاکر اسلام قبعہ کی بستی میں آئے ہیں ابھی آپ جو ہے وہ کہیں پہنچے نہیں ہیں ابھی آپ نے دعوت کا کام شروع نہیں کیا آپ آئے ہیں اور آپ اپنے ہی جو آپ کا استقبال کرنے والے مسلمان ہیں ان کے سامنے خود بہرشاد فرما رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے کہہ رہے ہیں افش السلام سلام پھیلائے کرو اطعم الطعام کھانا کھلائے کرو وَسِلُ الْأَرْحَام سِلَحْمِی کیا کرو رشتے دار ملایا کرو وَسَلُّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام اور رات کے اس وقت جاگہ کرو اس وقت عبادت کیا کرو جب لوگ سو جاتے ہیں تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَام تم سلامتی کے ساتھ جنت میں تاخل ہو جاؤ گے یہ کلیہ یہ قائدہ یہ نسخہ آپ کا پہلا خطاب قبا میں مدینہ میں اور حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم ہیں جو اپنی کتابوں میں نبی پاکر اسلام کی مختلف صفات اور خصائص اور خصوصیات پڑھ چکے ہیں وہ دیکھنے آتے ہیں چلو دیکھتے ہیں وہ جو دعویٰ نبوت کرنے والا فرد ہے وہ کیسا ہے کیا وہ اس لائق ہے کہ وہ دعویٰ کرے چونکہ میں نے اس کی نشانیاں پڑھ رکی ہیں یہی وہ مجلس ہے جیسے ہی دیکھا رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نگاہیں پڑی تو خود ہی فرماتے ہیں کہ بے اختیار موں سے نکلا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا اور اسی مجلس میں مسلمان ہوئے اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ میری قدر و منزلت جاننے کے لیے میری وقت جاننے کے لیے پہلے یہودیوں کو بلائیں اور میں چھپ جاؤں گا آپ ان کے سامنے میرا ذکر کریا آپ نے ان کے سامنے ذکر کیا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیا وقت رکھتا ہے کیا قدر و منزلت رکھتا ہے تو کہنے لگے سیدنا و ابن سیدنا ہمارا سردار ہمارے سردار کا بیٹا خیرونہ و خیرونہ ہمارا سب سے بہتر آدمی اور بہتر آدمی کا بیٹا ہے تو جب یہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کی کے حوالے سے ان کے حسب نصب حسب نصب کام ملتا ہے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم براہ راست نسل ملتی ہے اتنا بڑا آدمی ہے لیکن یہ رسول رحمت کا پیغام تھا جس پر لبیک کہتے ہوئے حضرت عبداللہ بن سلام بھی اسی گھاٹ پر جمع ہو جاتے ہیں اور اسی پر اگر میں بات کروں تو کہاں سے سلمان فارسی فارس ایران سے چلا اکلوتا بیٹا اپنے ذمہ دار اور جاگیدار باپ کا حق کی تلاش میں پہلے عیسائی عیسائیوں سے بھی حق تلاش کرتے کرتے مختلف جگہ سے ہوتا ہوتا یرو شرم سے چلا شام پہنچا شام سے پھر آخری جو پادری ملا اس نے بتایا کہ انقریب آخری نبی آنے والا ہے اور وہ ایسی سرزمین پہ آئے گا جہاں جو دو ہروں کے درمیان زمین ہے یعنی دو جلے ہوئے پہاڑوں کے درمیان اور وہاں خجوروں کے باغات ہیں خجوروں کی بستی ہے لہٰذا پوچھتے پوچھتے ایک عرب سے آنے والے تاجل سے پوچھا اس نے کہا کہ فلان جگہ پہ ہے سارا مال اس کو دیا کہا مجھے وہاں پہنچا دو اس نے ظلم یہ کیا مال بھی لے لیا اور اس نے مدینہ کے ایک یہودی کے ہاں حضرت سلمان فارسی کو فروخت بھی کر دیا غلام بنا دیا یہ سلمان فارسی کہاں سے حق کی تلاش میں نکلے ہیں اور اس لیے نبی پاک اسلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا اور انہی اسے کہا تھا لوگوں کے سامنے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ایران کے رہنے والے یعنی فارس کے رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کی تلاش میں حق کو سمجھنے کے لیے اور حق پہچاننے کے لیے اگر سرعیہ ستارے پر بھی جانا پڑتا تو یہ وہاں بھی پہنچ جاتے اور لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کے آپ نے گھٹنے پہ یا ٹانگ پہ ہاتھ کھ کے کہا کہ یہ انہی میں سے ہیں یعنی کہاں سے سفر کیا حق کے لیے اور پھر نبی پاک اسلام کی مجلس میں پہنچے اور جب کوئی ان سے ناظرین پوچھتا ہم تو اپنے حضرت سب پہ بڑی تکبر اور رعونت کا شکار ہیں تو سلمان فارسی سے کوئی پوچھتا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سلمان ابن اسلام ابن اسلام سبعین امرہ کہ سلمان کا تعرف اسلام ہے وہ اسلام کا بیٹا اسلام کا بیٹا اسلام کا بیٹا ستر مرتبہ بھی اگر میری نسل کا کوئی نام جاننا چاہو گے تو پھر بھی میرے سلسلہ نسب میں اسلام ہی اسلام ہے یہ سب لوگ آپ کے در پر جمع ہوئے مختلف اقوام آپ کے پاس جمع ہوئیں رحمت کا یہ ایک انداز بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کی عالمگیر تحریک نے پوری دنیا کے فاصلے کم کر دی ہے پوری دنیا کی اقوام کے اندر ایک بہمی ربط اور محبت قائم کر دی مودت قائم کر دی وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہی ایک دوسرے کو چاہنے والے اور محبت کا پیغام لے جانے والے بن گئے انشاءاللہ لزیز اس پر اگلے پروگرام میں مزید گزارشات پیش کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ